بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر وافیت سے ہوں گے دیکھئے ہمارا کام ہے قرآن کی نشر و اشاعت کہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں کس طرح تلاوت کی جائے قرآن کریم کو بہترین انداز میں کس طرح پڑھا جائے اسی کی کام ہم زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے انشاءاللہ تا حیات ایک اہم معلومات لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا جیسا کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا کہ فن تلاوت میں مقامات اور لہجات کیا دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہیں یہ چیز تعلیم علم کو اور بہت سارے قرآن حضرات کو معلوم نہیں کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں دونوں ایک چیز نہیں ہے مقامات الگ چیز ہیں اور لہجات الگ چیز ہیں چنانچہ بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اگر آپ کے سامنے مثال پیش کر دیے جائیں تو آپ بخوبی اور آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکتے ہیں دیکھئے مقامات کہتے ہیں فن تلاوت میں کبار قرآن جو بڑے بڑے قرآن حضرات گزر گئے ہیں ٹھیک ہے ان حضرات نے جن نغمات کو جن سوروں کو اور جن ترنموں کو قرآن کریم کو پڑھنے کے لئے فکس کیا یا متعین کر دیا یا پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے زمانے سے ان کا نام آپ حضرات کو معلوم ہے پھر بھی ایک مرتبہ گنا دیتے ہیں دیسے بیاد ہے رست ہے سیکہ ہے حجاز ہے نہاوند ہے آجم ہے صوبہ ہے اور مقام القرد ہے تو یہ آٹھ جو ترنم ہے اسی کو کیا کہتے ہیں مقامات کہتے ہیں اور قرآن کریم کو انہی مقامات میں پوری دنیا میں پڑھ جاتے ہیں اور تلاوت کی جاتی ہے اب اس کے مقابلے میں لہجہ ہے تو لہجہ الگ چیز ہے لہجہ مقامات کو نہیں کہا جاتا ہے لہجہ کس کو کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حرم شیخ سدیس اسی طرح امام حرم شیخ شرائم اسی طرح سعودی کے مشہور قاری قاری عبدالولی الارکانی دیکھئے یہ تینوں حضرات جو ہے نا مقام رست میں تلاوت کرتے ہیں مقام رست میں تلاوت کرتے ہیں لیکن تینوں کا لہجہ الگ الگ ہے تینوں کا لہجہ الگ الگ ہے قاری سدیس شیخ سدیس الگ لہجے میں پڑھتے ہیں شیخ شرائم الگ لہجے میں پڑھتے ہیں اسی طرح میں نے جو کہا مشہور قاری شیخ عبدالولی الارکانی یہ بھی مقام رست میں تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کا لہجہ الگ ہے چنانچہ آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ مقامات الگ چیز ہے وہ ایک خاص ترنم کا نام ہے لیکن انہی ترنم کو جب ہر شخص الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کو لہجہ کہا جاتا ہے چنانچہ معلوم ہوا کہ مقامات اور لہجات دونوں الگ الگ چیز دونوں ایک نہیں چنانچہ مقامات کو لہجہ کہنا اور لہجہ کو مقام کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے لہجہ الگ چیز ہے اور مقامات الگ چیز ہے مقامات جو ہم نے گنایا وہ آٹھ مشہور مقامات ہے جن میں پوری دنیا میں تلاوتیں کی جاتی ہے لیکن ہر ایک کا لہجہ الگ الگ ہے چنانچہ لہجہ کہا جائے گا شخصی اسٹائل کو شخصی اسٹائل میں تلاوت کرنے کو یعنی ہر ایک کا جیسے میں تلاوت کروں گا تو میرا اسٹائل تھوڑا سا الگ ہوگا آپ تلاوت کریں گے وہی پڑھ رہے ہیں انداز الگ ہے تو اسی الگ انداز الگ طریقے کو الگ طریقے سے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں لہجہ کہتے ہیں چنانچہ جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا ہوں شیخ صدیس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم عالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ مقام الرست ہے مقام الرست ہے اب اسی جگہ شیخ شرائم کو لے لیجیے وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جی تو دونوں میں واضح فرق آپ کو نظر آ گیا لیکن دونوں مقام الرست ہے دونوں مقام الرست ہے الگ الگ نہیں ہے لیکن اسٹائل لہجہ اور جو انداز ہے وہ الگ الگ ہے تو آپ کو واضح فرق نظر آ گیا چنانچہ دونوں مقام الرست ہے دونوں مقام الرست پڑھتے ہیں لیکن اسٹائل اور انداز الگ الگ ہے عبدالولی اور الہرکانی ان کو بھی سن لیجیے وہ کیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبر و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو یہ بھی مقام الرست ہے تو آپ حضرات کو واضح فرق نظر آ گیا کہ مقامات اور لہجات دونوں الگ الگ چیز ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کریں گے آج کا جو ہمارے بتانے کا مقصد مقامات اور لہجات دونوں الگ الگ چیز ہیں اسی کو بتانا تھا آج کی ویڈیو یہی تک اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اس معلومات کو اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور اگر آپ کو تسلی بخش ویڈیو نہیں لگی تو ضرور کمنٹ بکس میں آپ اپنے رائے ضرور دیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو نہیں تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے